it's not always about policy انڈیا اور نیشن it's always about the policy آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں ایک پروگریسیو سوچ رکھنے والی قوم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسروں سے سیکھنا ہے لان کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو لے کے ٹرول کریں کہ جی آپ انڈیا کو سرا رہے ہیں آپ بھئی اس کی پالسیز ایسی ہیں کہ they deserve respect and appreciation of their پالسیز کو develop کریں گے اور پھر اس میں dominate کریں گے آپ انڈیا کی example لے لیں IT کی industry میں اس نے کیسے dominate کیا ہے medical میں وہ medicine میں بہت تیزی سے grow exactly آپ petrochemicals کی بات کریں آپ foods کی بات کریں آپ fertilizers کی بات کریں آپ breeding کی بات کریں میں کس کس domain کو گنواوں کہ انڈیا آپ سے ہزار درجے بہتر ہے بقاعدہ ہمارے prime news سے کہتے نظر آ رہے تھے کہ یہ جو mango ہیں یہ میں پاکستان سے لے کے آیا ہوں آدھے آپ کے ہیں آدھے آپ کے wife کے ہیں مطلب اس طریقے سے گفتگو کرنے کے بجائے اگر ہم یہی بات کرتے کہ کسی طریقے سے trade کو مزید بڑھایا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ انفورچنیٹلی پاکستان میں شروع سے ہی پاکستان کی جو foreign policy ہے وہ انفورچنیٹلی کوئی اس طرح تگڑی نہیں رہے جس طرح انڈیا کی ہے میں انڈیا کو acknowledge کروں گا کہ ان کی خارجہ policy کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے فرانس سے انہوں نے روس سے اپنی مزید کی بنیادوں پر انہوں نے مطلب پروجیکٹ دیئے ہیں اور نیشنل لیول پر خاص طور پر اسلامی کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے relation ہے کیسے relation نظر آ رہے ہیں سودیہ کے ساتھ ایران افغانستان کے ساتھ کیا relation نظر آ رہے ہیں ریلیشن میں تو ویسے اس کو relation کہتا بھی نہیں ہوں کہ ہمارے relation ہے نہیں ایکچولی نا آپ دیکھیں کہ ہم کس سے کتنا جڑے ہوئے ہیں آپ الزام ان پر لگا سکتے ہو ہمارا ہر politician ان پر الزام لگا سکتا ہے لیکن اگر کچھ development ہو رہی ہے اس کی تو آپ بات نہیں کر سکتے اگر انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ ہوت کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے ساتھ کمپیریزن نا کمپیریزن بیٹوین انڈیا اور پاکستان وہ کہاں پہ ہیں ہم کہاں پہ ملنے کا یعنی یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے ایڈ ملنے کا چانس زیادہ ہوگا ٹریڈ کا کیوں نہیں سوچتے ہم مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر بات کریں ہمارے پاس ہے گیا ٹریڈ کرنے کے لیے سوچے تو تاب نہ اگری کلچر آپ دیکھیں ہم نے گندم کہاں سے ایمپورٹ کر رہے ہیں کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو پاکستان میں جس کی پرڈکشن ہوئی ہے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو ہم جس پہ کپٹلائز کر کے ایک سپورٹ کسی کنٹری میں جاتے ہیں انہیں کس طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ جا کے کیا بات کرتے ہیں فارم نیسٹر ہوئی ہے پرائم نیسٹر اور دوسری سائٹ پہ اگر انڈیا کی بات کریں وہاں کے پرائم نیسٹر اگر کہیں پہ جاتے ہیں ریسنلی جپان کا وزٹ کیا ریسنلی انہوں نے دوسرے کنٹریز کا ایسے 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 کنٹریز کا وزٹ کیا جہاں پہ انہیں جھک کے پاؤں کو جو ان سے وہ ہاتھ لگایا گیا کیا کہنا چاہیں گے فرق یہ ہے یار ایکچولی فرق یہ ہے کہ جو آپ کی ایک نومک سگنیفیکنس ہوتی نا وہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے یہاں پھر آپ کی ایک کلیر ایجنڈا جیسے میں لازٹ ٹائم بھی آپ سے بات موضوع پہ کلیر ایجنڈا ہو پھر یا پھر آپ کی خارجہ پالسی اس طرح کی ہو کہ آپ ایکزیکلی آپ کی فرن پالسی اس طرح کی ہو کہ آپ سیم لیول پہ جا کے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکول ریلیشنشپ کی بنیاد ہونی چاہیے اب جب آپ کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پہ آپ ایکول ریلیشنشپ کی بات کر پائیں گے تو آپ کو اگر وہ گلے بھی نہیں لگا رہے آپ سے مل بھی نہیں رہے تو آپ کو ان کے پیچھے پیچھے جانا پڑے گا جیسے ہم نے دیکھا ہم تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں جیسے لازٹ ٹام بھی میں نے کیا تھا کورٹ کے تھالی کے بینگن والا حساب ہے کہ آپ کی ورث وہ نہیں ہے آپ کی پولیٹیکل ورث وہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کلیر ایجنڈا نہیں ہے آپ کے پاس اپنی قوم کو لے کے چلنے کا ریپریزنٹ کرنے کا خاص مقصد آپ کے پاس نہیں ہے پاکستان میں یوت کی اگر بات کریں یا پبلک کی بات کریں انڈیا کی کسی پولیسی کی تعریف کی جائے عوام بڑک اٹھتی ہے کہ یار تم انڈیا کی تعریف کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم انڈیا لیکن ہم سیکھتے کیوں نہیں It's not always about policy انڈیا اور nation It's always about the policy آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہو ایک progressive سوچ رکھنے والی قوم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسروں سے سیکھنا ہے لان کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو لے کے ٹرول کریں کہ آپ انڈیا کو سرا رہے ہیں بھئی اس کی policies ایسی ہیں کہ they deserve respect and appreciation of their policies تو ہمارے یہاں پہ ہماری policies میں کس چیز کو سرا ہوں کس چیز کی appreciation دوں گا جو میری rational بنیادوں کو ہلائے گی جو مجھے بتائے گی کہ بھئی یہ rational فیصلہ ہے یہ ایک rational decision ہے یہ policy وہ ہے جس پہ چل کے یہ policy جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک road map ہوتا ہے جس پہ آپ چلتے 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 اپنی کسی خاص destination تک پہنچتے ہیں تو آپ کی جب خارجب جو foreign policy ہو یا کسی طرح کی policy ہو let's say economic policies آپ کی اس طرح کی ہو جو ماندہ ہو جو گلی سڑی ہو تو آپ کو destination destination کیسی ملے گی گلی سڑی مجھے یہ بتائیں کیسے جو change کیسے اگر دوسرے نمبر پہ ہم سیکھنے کی بات آپ نے کی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے میں بھی اس چیز سے 100% اگری کرتا ہوں بھئی سیکھو جہاں پہ بھی دنیا کا کوئی بھی country جس میں کچھ بہتر ہو رہا ہے وہ آپ adapt کرو چاہے چائنا ہے چاہے US ہے چاہے فغانستان ہے چاہے انڈیا ہے لیکن بات کریں کہ 75 سال میں ہم لوگ سیکھنے کی بجائے نیچے سے نیچے کیوں جاتے جا رہے ہیں وہ 75 سال پہلے جس position پہ تھے آج جس position پہ انڈیا والے ہیں وہ کس وجہ سے گئے اور ہم لوگ یہاں پہ اگر ہیں تو کس وجہ سے یار اس میں کموٹی موٹی سی چیزیں ہیں جیسے بنیادی چیز میں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو education minister ہے کیا کبھی اس نے اس بات پہ گفتگو کی کہ یار ہمارا کیریکلم کیسا ہونا چاہیے ہمیں معاشرے میں ہماری انڈسٹری میں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں implement کیا کرنا ہے وہ ہم یہ چیزیں تو ہم باہر سے adopt کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پہ کیریکلم یہ پڑھایا جا رہا ہے آپ یہاں پہ لاکے یہی کر دیں بھئی ان کا جو on ground realities ہیں باہر کی قوموں کی وہ دیکھیں وہ انڈسٹری میں جو ضرورت محسوس ہوتی اسی چیز کو وہ کیریکلم میں ڈالتے ہیں وہ کیریکلم designing ان کی اس طرح کی ہوتی ان کے major think tank جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ decision اسی basis پہ لیتے ہیں کہ ہمیں apply کیا کرنا ہے ہمیں لے کے کیا چلنا ہے ہماری قوم کو ضرورت کس چیز کی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل الٹ ہو رہا ہے آپ کی قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے نہیں پوچھا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری قوم کو education کی ضرورت ہے ہماری قوم کو روٹی کی jobs کی ضرورت ہے لیکن اس پہ بات ہونے کی بجائے ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو criticize کرتے نظر آتے ہیں degrade کرتے نظر آتے ہیں ہاں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسرے پہ کیچٹ چابو تھالتے ہیں جب مجھے اگلے بندے سے کوئی مسئلہ نظر آ کہ یار یہ میرا status کو challenge کر رہا ہے میں بنیادی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ power کو جب بھی خطرہ ہوگا کسی سے تو power اس کے against اپنی پوری power سے اس کو resist کرے گی اس پہ attack کرے گی اس کا ہتھیاری یہی ہے کہ کسی بھی شخص کو جو نیچے سے اٹھ کے جو grassroot level پہ کوئی development لے کے آ سکتا ہے اس کو crush کرو کہ ہماری کہیں ہمارا status کو ہماری power ہم لٹ جائیں گے یہ سارے نارے ان سے بلان دوتے ہیں جب ان کے power challenge ہوتی last میں یہ بتائیں اگر پاکستان کی situation کی بات کریں status کی بات کریں international level پہ خاص طور پہ اسلامی countries کے ساتھ جو ہمارے relation ہے کیسے relation نظر آ رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ ایران افغانستان کے ساتھ کیا relation نظر آ رہے ہیں relation میں تو ویسے اس کو کہ ہم کس سے کتنا جڑے ہوئے ہیں اسلامی نیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اس سے تھوڑا ہمیں آگے نکل جانا چاہیے ہم نے ایک مذہبی بنیاد جو ایک فینسنگ کی ہے ریلیجن بیج ہے میں اس کو compartmentalization of religion کہتا ہوں کہ compartmentalization of religion کو ہم نے as a play card use کیا ہے بھئی جہاں آپ ایزے play card use کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے حقوق میرے even ultimate آپ کے rights جس پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے کسی بھی جو میرے بے وجہ میں نے اپنے حقوق اس ریاست میں اپنے لیے establish کر لیے ان کے against بھی اگر کو جاتا ہے تو میرے پاس ایک power ہے وہ religion کی ہے میں religion card use کرتا ہوں that is my trump card تو میں اس کو play کرتا ہوں تاکہ چونکہ جیسے یہ سوچ کیسے بدلے گی مطلب ہم وہ اگر ہمارے politician مذہب card use کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ شہد یہ ہے کہ میں اس card میں آ جاتا ہوں آپ اس چال میں آ جاتے ہیں public اس چال میں آ جاتی ہے public جو انسہ مذہب کے نعرے پہ کشمیر کے نعرے پہ اس طرح کی چیزوں پہ بھکتی ہے آتی ہے ہاں ہاں بلکل اصل میں جو میسیز ہوتی ہے نا میسیز ہمیشہ کوئی ایک رہبت ڈونڈ رہی ہوتی ہے کوئی ایک رہنما ڈونڈ رہی ہوتی ہے میسیز کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہوتا کوئی ایک سیچویشنل لیڈر اوبرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جسے ہم کہتے ہیں دکھتی رگ تو وہ نیشن کی رگ دیکھتا ہے کہ یار میں نے ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے میں کن چیزوں پہ کروں گا اور میری جو چورن ہے وہ کہاں بکے گا ریلیجن بنیادی چیز ہے ہاں دوسرا دوسرے نہیں دکھتی رگ جس پہ ہاتھ رکھیں گے لوگ بڑک اٹھیں گے بنیادی تو ریلیجن ہے یار میں گنانا شروع کروں تو بہت سارے ہیں جیسے آپ کشمیر کا نعرہ لگاؤ جیسے آپ فلسطین کا نعرہ لگاؤ گین وہ ریلیجن بیز رہے تو آپ بڑی جو دکھتی را گیا وہ صرف ریلیجن ہے اس کے اندر میں اس کو حرارکیز میں ایکچولی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جو ڈومیننٹ چیز ہوتی نا اس کے نٹشل میں جو چیزیں بھی آئیں گی وہ اسی کا حصہ ہے جیسے آپ فلسطین سے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اظہار یکجہتی یا سولیڈیریٹی کا ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ ہم ریلیجن بیس پہ کرتے ہیں اب بھی ریلیجن سے تھوڑا آگے ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئے کے منڈک بن کے رہیں ریلیجن آپ کو کہتا ہے تدبر تفکر کی بات کرتا ہے ریلیجن سوچ کی بات کرتا ہے ریلیجن یہ کبھی بھی اسٹیبلش نہ کیا ہوتا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نوول قسم کی پرابلم نوول قسم سے مراد یہ کہ ایسی پرابلم جس کا حل آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملتا تو آپ کنسینس کریں آپ نے کنسینس کس سے کرنا ہے مولانا صاحب آپ کو فتوہ دیں گے آپ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو پوپ وہاں کے اس وقت کے ریلیجن کا نعرہ لگانے والے آج دیکھیں گلیلیوں کی بات سچ ثابت نہیں ہوئی پاکستان کی سوسائٹی کی بات کرو ہم پاکستان میں رہتے ہیں کیا کبھی یہ چیز نہیں تھی جو لوڈ سپیکر پہ حرام موبائل حرام ہے یہ چیز بھی تھی فوٹو کاپی کروانا کسی چیز کی وہ حرام میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ کیمرہ بھائی نے پکڑا ہوا یہ موبائل تک آپ پورے گردو نوا میں نظر دھڑائیں کوئی ایسی چیز بتائیں جو اسلامی کنٹریز نے ڈویلپ کی ہم اس سے جوڑے جائیں ہم اس سے پہچانے جائیں کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں مجھے اگر گھڑی پہنی یہ بھی یہاں کی نہیں یہ شیٹ آپ نے خریدی یہاں سے ہوگی لیکن یہ پاکستان کی ہوگی یہ راو مٹی نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو مشینریز کو کنورٹ کری ہے نا وہ آپ دیکھیں وہ اٹلی سے آ رہی ہے یو ایس سے آ رہی ہے جیپان اگے جانے کی ضرور ہے جن مسائل میں اپنے آپ کو سمجھ رہی ہم اپنی بلکل انرجی ویس کر رہے ہیں ہمارے اصل ایشوز ہیں ہمارے اصل ایشوز سے ہمیں ہٹایا گیا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دنیا دیویلپمنٹ کی طرف جاری ہے آئی ٹی انفرسٹرکچر کی طرف جاری ہے ایڈوکیشن کی طرف جاری ہے ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی جاری آپ تھوڑا سا پارٹی سپیٹ کریں آپ بھی یو مجھے بتائیں کیوں یہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں کیا وجہ ہے ہمارے جو فارم نیسٹر ہوں ہمارے جو پرائم نیسٹر ہوں وہ ریسپیکٹ نہیں نظر آتی کیونکہ ہماری پاکستان کی ریسپیکٹ ہے تو ہمیں نظر نہیں یار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایزا پاکستان نہیں مجھے یہ بلکل اچھا نہیں لگا کہ ہمارے ملک کا پرائم نیسٹر جس طرح سے ادھر جو فورس فولی ان کو حق کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک کنٹری کے جو ریپریزنٹیٹیو کو اس طرح نہیں ہونا چاہئے اس میں مجھے نہیں لگا کہ دیکھ گئی ہے اور دوسری بات پاکستان شروع پاکستان کی فورن پولیسی ہے میں اس طرح انڈیا کی ہے میں انڈیا کو اکنالج کروں گا کہ ان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہیں انہوں نے فرانس سے روس سے اپنی مرزی کی بنیاد پر پروجیکٹ دیئے ہیں اور پاکستان پاکستان نہیں لے سکا انفورٹنیٹ لے اس کی ہمارا ہر پولیٹیشن ان پر لگا سکتا ہے لیکن اگر کچھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کی تو آپ بات نہیں کر سکتے اگر انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ ہوت کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ کمپیریزن کمپیریزن بیٹوین انڈیا پاکستان وہ کہاں پہ ہیں ہم کہاں اور جو یہ زبردستی آپ دیکھیں یہ وہ ہی بندہ ہے شباز شریف صاحب جنہوں نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوز تو وہ تو بڑے ترکی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بڑے اپنے اس بنیاد پہ تگڑے لوگ ہیں کہ بھائی ہم جو لوگ ہیں وہ اگزیکلی وہ خود مختار لوگ ہیں اب کسی ایک ریاست کا نمائندہ کسی بیگرز کو گلے لگا کے کیوں ملے گا جب وہ ارتھ کوئک آیا ترکیہ میں تو انڈیا نے بہت زیادہ ہیلپ کی پوری دنیا نے دیکھا ٹھیک ہے لیکن جی ٹونٹی کی میٹنگ میں وہ پھر نہیں گئے مطلب وہ اپنی بات پہ سٹینڈ میں رہے ہیں چاہے گلت ہے ٹھیک ہے جو ان کا سٹینڈ تھا اس سسٹم میں ان وال ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اگر کلیر سٹانس رکھا ہے تو لوگ ان کی شرائط پہ چلیں گے کیونکہ جن کی شرائط ہوتی ہیں شرائط انہی کی مانی جس کی شرائط ہی نہیں ہے انہیں پتا ہے ان کے سامنے کچھ بھی رکھو آ جائیں گے یہ میرے لئے بہت شرم والی بات ہے ان کے لئے بہت شرمندگی والی بات ہوگی لیکن ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے ہمارے پولٹیشن کو بھی شرم آئے کوئی پوسیبیلٹی ہے یا پھر قرار رہے اب انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے اور وہ ڈائریکشن کے مطابق چل رہے ہیں ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے ہم انٹرنیشنل پاورز کے دباؤ میں آجاتے ہیں یو ایس کے دباؤ میں آجاتے ہیں کچھ اتر سال پہلے جون کی میں ہر ویڈیو میں عالموسی سوال کرتا ہوں کہ وہ بھی تو اوپر چلے کہ وہ دنیا کی پانچ بڑی اکانوی بن آج وہ چائنہ سے بھی ٹریڈ کر رہے ہیں یو ایس سے ٹریڈ کر رہے ہیں رشیہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہم افرانیستان سے ٹریڈ کرتے ہیں تو یو ایس نراز چائنہ نراز چائنہ سے ٹریڈ کرتے ہیں رشیہ نراز کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ اگزیمپل کے طور پر بول اس کی بیسک وجہ جو ہے اگر میرے تعلقات اچھے ہوں گے تو مجھے ایڈ ملنے کا چانس ہے وہ زیادہ ہوگا تو بس وہ ایڈ ملنے چانس زیادہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہائیگیا ٹریڈ کرنے کے لیے سوچے تو تاب نا اگری کلچر آپ دیکھیں ہم نے گندم کہاں سے امپورٹ کر رہے ہم ڈالے رشیہ سکی امران خان نے انیشیٹیو لینے کوشش کی لیکن اس کو اس انیشیٹیو آرہ آئل انسٹیبیلیٹی کا سامنا کرنا وہ اسی کی وجہ سے ہے میں آپ بنیادی چیز بتاؤں کو یہ ہے جب آپ کی ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا ٹریڈ ڈیفیسٹ سے مراد یہ کہ آپ کی ایمپورٹ آپ کے ایکسپورٹ کے ایکسپننیشلی ہائے ہو آپ کی ایمپورٹ بہت زیادہ اور ایکسپورٹ آپ کی زیرو ہو تو تب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ٹریڈ پہ نہیں آپ ایڈ پہ چلتے ہیں یہ ہماری ہے ہی نہیں آئی ٹی دیکھ لیں آپ انڈسٹری دیکھ لیں آپ مشینری دیکھ لیں آپ دنیا کا کوئی ایک چیز دیکھ لیں پاکستان میں کون سی ہو ہمارے پرائیم نیسٹر کی یا پاکستان کی یار کوش نہیں رہ گیا اس کا ذمہ دار کون ہے یار یہ ہمارے جو کور مرات ہے لیکن اللہ ان کو حدائد دے یہ ایسے ہی اکاسی کر رہے ہیں اس بات کی مر گئے رول گئے ہمیں رولا کس نے ہمارے ایشوز پر جائے نہیں جا رہا ایڈوکیشن خاص نظریہ کے تحت آتی ہیں آپ دیکھیں جس چیز میں جس ڈومین میں آپ لوگوں کو مار پڑ رہی ہوگی سب سے زیادہ آپ اس پہ کریں گے آپ انڈیا کی تریخ اٹھا کے دیکھیں یا انڈیا کو بھی چھوڑیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ انڈیا انڈیا کی ریٹ لگا دیں مجھے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حالانکہ میرا مقصد ہمیشہ یہ ہی یا تو ہمارے پولٹیشن ان کا نام لینا چھوڑ دیں یا تو ہم یہ کہتے ہیں آج کے بعد انڈیا ہمارے ساتھ ہم سایا نہیں ہیں تو پھر ہم بھی بات کرنا چھوڑ دیں وہ لوگ جس ڈومین میں بہت مارے ہوتے نا تو غیرت مند قوم کا یہ نشانی ہوگی کہ وہ اس پہ کپٹلائز کریں گے اس پہ کپٹلائز کریں گے اس ڈومین پہ کپٹلائز کر کے اس کو دیویلپ کریں گے اور پھر اس میں ڈومینیٹ کریں گے آپ انڈیا کی اگزیمپل لے لیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں اس نے کیسے ڈومینیٹ کیا ہے تو میڈیکل میں وہ میڈیسن میں بہت تیزی سے گروہ اگزیکٹلی تو آپ پیٹرو کیمیکلز کی بات کریں آپ فوڈز کی بات کریں آپ فرٹیلائزر کی بات کریں آپ بریڈنگ کی بات کریں میں کس کس ڈومین کو گنواؤں کہ انڈیا آپ سے ہزار درجے بہتر ہے لیکن ہمیں پھر بھی آج بھی میں یہی کہوں گا یہاں پاکستان میں لاہور میں کھڑے ہو کے کہ مجھے پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے نیبر کنٹری سے سیکھیں آپ کو انڈیا سے مسئلہ ہے انڈیا سے نہ سیکھو نہ ہی انڈیا والے کہ آپ میں مسئلے مسائل ہیں accept کریں نمبر ون نمبر ون پوائنٹ آپ اس کو accept کریں کیونکہ ڈیویلیمنٹ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو آکڑ خان سمجھیں گے نا کہ بھائی ہمارے we are good at that جب یہ آپ نعرہ بلاند کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گسے پھٹے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں نا اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے بریٹش نے آج سے کوئی ستر پچھتر سال پہلے ہمیں ٹرین بچھا کے دے دی آپ نے ایک کلومیٹر اور ٹریک بچھا کے اپنا درست نہیں کر پائے تو یہ مسئلے مسائل ہیں بھائی مجھے اچھا لگا بات کر کے ان سے بڑی ایتھینٹک بات کر رہے تھے آئیے مزید کی سے بات کرتے ہیں شکریہ اسلام آپ کا کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں کسی انٹرمیڈیٹ کا سٹوڈنٹ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے ایک سادہ سا سوال ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر پاکستان کے فورن نیسٹر یا پاکستان کے پاکستان کی کیا ویلیو ہے انٹرنیشنل لیول پہ آج کے دور میں اب اگر موجودہ حالات کی بات کریں تو بلکل ظاہر ہے ہمارے پولٹیشنل جس طرح ہماری جو پاورز ہیں ان کے سامنے تو بلکل گرا دی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیسے گرا دی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ ملکہ رولر کون ہے آرمی کہتی ہے کہ ہم ہیں وہ سمجھتے ہیں جو پولٹیشنل وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں یعنی کہ کوئی پتہ نہیں داگرہ کہ ملک کی طرح میں جا رہا ہے اوپر سے پاپولیسٹ پولٹیکس ہو رہی ہے جس طرح امران ہن کر رہے ہیں تو یعنی کہ انسٹیبلٹی کی وجہ جانا ابھی ریسنٹلی ہمارے پرائیم نیسر شباز شریف صاحب کے ترکیہ وہاں پہ مینگو گفت کیے وہاں پہ جان کے طیب اردگان کو تو انہوں نے آگے سے ملک یہ بھی کہتے نظر آ رہے تھے کہ آدھے آپ کے آدھے وائف کی ملاب ایسی بات آپ انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹ مجھے بتائیں پرائیم نیسر لیول پہ ایسی بات ہونی چاہیے دیکھئے توفے وغیرہ تو جو بھی کوئی ایک وزیراعظم جاتا ہے کوئی دوسری وزیراعظم کو دیتا ہے یہ تو کام ظاہر چلنا چاہیے مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی گفت دینا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن یہی وہاں پہ جا کہ ہم ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہم اس جو کرائیسیز کا سامنا کر رہے ہیں اس سے نکلنے کی بات کرتے یا پھر یہ بات کرتے کہ آدھا آپ رکھنا مینگو آدھا آپ رکھنا مینگو ڈیپلومیسی کرتے دیکھیں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہمارا ملک کہاں سے کہاں ہوتا بلکل لیکن بہتری کی امید ہے بہتری کی امید ہے یا نہیں بہتری کی امید اگر آپ دیکھیں ابھی الیکشنز آنے والے ہیں تو ابھی تو کوئی پتا نہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں